السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ہماس ورڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلن مسک کے بارے میں ایلن مسک ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا رکھی ہے وہ ایک باسلہیت انجینئر کاروباری شخص اور سرمایہ کار ہے جنہوں نے اپنی مختلف کمپنیوں کے ذریعے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی ایلن مسک اٹھائیس جون انیس سو اکتر کو جنوبی افریقہ کے شہر پرٹوریا میں پیدا ہوئے تھے وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد ایک سرمایہ کار تھے اور ان کی والدہ ایک ماہر غزائیت تھی ایلن مسک نے اپنے بچپن کے سال جنوبی افریقہ میں گزارے وہ ایک باسلہیت طالب علم تھے اور انہوں نے اپنی پہلی کمپیوٹر پروگرام ایک خلائی گیم بارہ سال کی عمر میں پانچ سو ڈالر میں فروخت کی تھی ایلن مسک نے اپنی تعلیم جنوبی افریقہ کینیڈا اور امریکہ میں حاصل کی جن میں کوئنز یونیورسٹی پنسلوینیا یونیورسٹی سے فیزیکس اور معاشیات میں ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی میں مٹیریل سائنس میں ایڈمیشن لیا جو کہ انہوں نے دو دن بعد ہی یونیورسٹی چھوڑ دی اس کے بعد ایلن مسک نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایلن مسک نے اپنے کیریئر کا آغاز زپ ٹو اور ایکس ڈاٹ کام نامی دو کمپنیوں کے ساتھ کیا زپ ٹو ایک آن لائن میٹرو گیٹ تھا زپ ٹو کو انیس سو نانوے میں کمپیک نے تین سو سات ملین ڈالر میں خرید لیا اور ایکس ڈاٹ کام ایک آن لائن بینک تھا انیس سو نانوے میں ایکس ڈاٹ کام اور کن فنیٹی نامی ایک اور کمپنی نے پی پال نامی ایک مشترکہ کمپنی قائم کی پی پال ایک آن لائن ادائیگی کی خدمات کی کمپنی تھی پی پال کو دو ازا دو میں ای بے نے ایک اشارہ پانچ ارب ڈالر میں خرید لیا ایلن مسک نے پی پال کے صدر اور سی ای او کے طور پر خدمات سر انجام دی اب ہم بات کرتے ہیں ایلن مسک کی کمپنیوں کے بارے میں ایلن مسک نے متعدد کمپنیاں قائم کی جن میں سپیس ایک ایک نجی خلائی جہاز کی کمپنی ہے جو کہ دو ہزار دو میں بنائی گئی اس نے اپنا پہلا خلائی جہاز فالکن ون کامیابی کے ساتھ لانچ کیا سپیس ایکس نے اب تک متعدد کامیاب خلائی پروازیں انجام دے دی ہیں اور وہ لوگوں کو مریخ پر بھیجنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں سپیس ایکس نے سب سے کم قیمت پر بار بار استعمال ہونے والا خلائی جہاز تیار کیا ہے جس سے خلائی سفر کو زیادہ سستہ اور قابل رسائی بنانے میں مدد ملی ہے ایلن مسک نے دو ادھا تین میں ٹیسلا موٹرز کار کمپنی قائم کی جو کہ ایک الیکٹرک کار کمپنی ہے جس نے اپنی پہلی کار روڈ سٹر کے نام سے متعارف کرائی ٹیسلا موٹرز نے اب تک متعدد مقبول الیکٹرک کاریں متعارف کرائی ہیں جن میں موڈل ایس موڈل ایکس موڈل 3 اور سائبر ٹرک کے علاوہ اور بہت سے موڈل شامل ہیں ٹیسلا موٹرز نے الیکٹرک کاروں کی تیاری کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے نیورو لنک ایک ایسی کمپنی ہے جو دماغ اور کمپیوٹر کو جوڑنے پر کام کر رہی ہے نیورو لنک کا مقصد دماغ کے بیماریوں کا علاج کرنا اور انسانوں کو ٹکنالوجی سے زیادہ ہم آہنگ بنانا ہے نیورو لنک کو 2016 میں قائم کیا گیا تھا نیورو لنک نے اب تک ایک دماغ کمپیوٹر انٹرفیس کا تجربہ کیا ہے جو افراد کو اپنے دماغ کی لہروں کو کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے دی بورنگ کمپنی یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو زیر زمین ٹینل بنانے پر کام کر رہی ہے دی بورنگ کمپنی کا مقصد ٹرافک کی بھیڑ کو کم کرنے اور لوگوں کو تیزی سے سفر کرنے میں مدد دینے کے لیے زیر زمین ٹینل بنانا ہے دی بورنگ کمپنی نے اب تک سان فرانسسکو میں ایک زیر زمین ٹینل بنائی ہے اور اسے لاس انجلس میں ایک اور ٹینل بنانے کی منصوبہ بندی دی گئی ہے سٹار لنک سٹار لنک ایک کمپنی ہے جو سیٹل لائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سرویس فراہم کرتی ہے سٹار لنک کو 2015 میں قائم کیا گیا تھا سٹار لنک نے اب تک آسمان میں ہزاروں سیٹل لائٹ چھوڑے ہیں اور یہ دنیا پر میں انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنا شروع کرنے کے قریب ہے سولر سیٹی سولر سیٹی ایک کمپنی ہے جو شمسی پینل اور دیگر شمسی تونائی کے حل تیار کرتی ہے سولر سیٹی کو 2016 میں ٹیسلا موٹر نے خرید دیا تھا ٹویٹر ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو ایلن مسک نے 2022 میں 44 ارب ڈالر میں خریدا تھا ایلن مسک ایک ایسی شخصیت ہے ان کی کمپنیا دنیا بھر میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں جو زیادہ قابل دسترس محفوظ اور پائدار ہے ایلن مسک کے کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے ہم سب میں صلاحیت ہے کہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے ہمیں اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی اور کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے تو فرینڈز کمنٹ سیکشن میں بتائیے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مزید اس طرح کی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ